موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم آپ دیکھ رہے ہیں نکرانیوں سوارے میں ہوں آپ کی میزبہ نائلہ بھٹی سب سے پہلے شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نکران نیوز میں ہوں ادنان ملک اس پر موجود ہیں سیفر رحمان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکیٹری بھی ہیں ایم این اے ٹو پورٹی ٹو کے بھی ہیں اور ہم ان کے پاس آئے ہیں آج کل جو موجودہ پیٹرول بم گرہ ہے اس سے جو ہے معاشرے میں کیا حالات واقعات دونوں نمہ ہو گئے ہیں اس حوالے سے ہم ان سے بیوز لیتے ہیں بہت شکریہ ملک صاحب آپ نے بات تو پیٹرول کی کی لیکن چونکہ پیٹرول جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہے ہر ایکانومی کو چلنے کے لیے ہر ملک کو چلنے کے لیے کہ جب پیہ چلتا ہے تو پھر پورا ملک چلتا ہے اور اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس میں آپ اگر پیٹرول کو سر فیرس رکھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ ڈالر کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا اڑان ہے تو پورے ملک میں جو حالات اس وقت درپیش ہو گئے ہیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو اتنا میں نے پڑا ہے جتنا میں نے سنا ہے اور دیکھا ہے جتنا میں نے آپ نے بھی دیکھا ہے اب تو سوشل میڈیا کے ذریعہ ہر چیز جو ہے ہماری اپروچ میں ہے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ نہ 71 میں ایسے حالات ملک پہ آئے نہ 65 میں ایسے حالات ملک پہ آئے اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات کارگل کا جو مسئلہ پیدا ہوا نہ پھر 9-11 کے بعد جو ملک میں بڑے پیمانے پہ دہشتگردی جب ملک میں آئی لیکن اس وقت بھی ہمیں یہ مسائل نہیں تھے اور میں اس کو پچھلے تمام ادوار کو ذمہ دار اس لیے سمجھتا ہوں کہ آپ اگر دیکھیں تو یہ 75 سال ہمارے ملک کو وجود میں آئے ہوئے لیکن جو اس ملک کو ہم نے ڈیلیور کرنا تھا وہ ہم نہیں کر پائے اور اس میں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشن کا بڑا ہاتھ ہے کیونکہ عوام تو عام لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنی محنت کرتے ہیں اور جو کماتے ہیں اس پہ جتنا بھی ہوتا ہے ٹیکس اگر کوئی دیتا ہے یا کوئی نہیں دیتا تو یہ تو سب اداروں کا کام ہوتا ہے اور پولیٹیکل لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ اس کو ایسے ارگنائز کریں کہ وہ سب ممکن ہو سکے تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کا مزید طوفان اس ملک پہ آنے والا ہے اور اب ہمیں اس ملک کو اگر ہم سب یہ ملک رہے گا تو ہم رہیں گے اگر یہ ملک ہوگا تو تمام پارٹیاں سیاست کر سکیں گی تمام لوگ جو ہے وہ